جناس اندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایڈمیشن دوزہ اٹھارہ کے حوالے سے پہلی میرٹ لسٹ کا اعلان کر دیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیز جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور کس کالج میں کتنا میرٹ رہا یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں انویشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریئر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پیس کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پیس کرنا اس کے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرومیشن اپلوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے میرٹ لسٹ چیک کرنے کے لیے آپ انیورسٹی کی ویب سائٹ www.jsmu.edu.pk کے اوپر وزٹ کریں جب آپ وزٹ کریں گے تو یہ پیچ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے ایڈمیشن اپ ڈیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ تین جنوری کو یہ لیسٹ جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے اور اس میں لیسٹ فار پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل انسیچویشن اف سندھ یہاں پہ نیچے دو ٹیگ ہیں ایک کالج وائز لیسٹ ہے دوسرا نوٹس فار پرائیویٹ ایڈمیشن تو آپ کالج وائز لسٹ پہ اوپن کریں گے تو پورے کالجز کی لسٹ آ جائے گی وہاں پہ آپ نے جس کالج کے لیے اپلائی کیا ہوئے اس میں آپ اپنا میرٹ چیک کر سکتے ہیں یہ جو نوٹس ہے یہ جو فی کب تک جمع کرانی ہے اور کس کالج کا ایڈمیشن ابھی ایناؤنس نہیں ہوا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس نوٹس میں ملے گی کالج وائز جو میرٹ ہے جو فائنل میرٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے اس ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کالج میں جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ کتنا رہا پہلی میرٹ لسٹ کے مطابق اور جو نوٹس ہے وہ کیا ہے کس کالج کا ایڈمیشن جو ہے وہ ابھی ہولڈ کر لیا گیا ہے اس کو ایناؤنس نہیں کیا گیا جب آپ کالجز کی لسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایک لسٹ جو ہے یہ مختلف کالجز کی آ جائے گی اس میں ایم بی بی ایس کے حوالے سے دس کالجز یونیورسٹیز شامل ہیں اور اسی طرح بی ڈی ایس کے حوالے سے یہ نو یونیورسٹیز ہیں تو آپ یہاں پہ جس کالجز یا یونیورسٹی میں آپ نے اپنا میرٹ چیک کرنا ہے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہ پوری میرٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی وہاں پہ آپ اپنا نام اگریگیٹ اور میرٹ ویارہ چیک کر سکتے ہیں ان تمام کالجز میں جو کلوزنگ میرٹ ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں یہ فرسٹ میرٹ لسٹ ہے ایم بی بی ایس کی پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو سندھ کی ہیں وہاں پہ ان تمام کالجز میں جو ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ ہے اس کی تفصیلات اس طرح سے ہیں سب سے پہلے الٹیبری میڈیکل کالج انڈ ہاسپیٹل کراچی جو ہے اس کا کلوزنگ میرٹ 72.707 ہے اور اس میں جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ 100 سیٹس ہیں اس کے بعد انڈس میڈیکل کالج ہیدر آباد اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے ایم بی بی ایس کا 72.208 اور اس میں بھی 100 سیٹس ہیں اسرائی یونیورسٹی ہیدر آباد اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 74.359 اور 149 سیٹس ہیں اس کالج میں جناب میڈیکل انڈ ڈینٹل کالج کراچی کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 76.426 ہے اور 99 سیٹس کے جو لیسٹ ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے لیاقت کالج آف میڈیسن انڈ ڈینٹسٹری اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 74.812 اور اس میں جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ 90 ہیں لیاقت نیشنل ہاسپیٹل میڈیکل کالج سٹیڈیم روڈ کراچی اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 78.991 اور 100 سیٹس اس کالج کی انوز ہوئی ہیں محمد میڈیکل کالج میرپور خاص اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 71.551 90 سیٹس ہیں سرسید کالج آف میڈیکل سائنسیز فار گرلز کراچی اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 72.819 ہے 100 سیٹس ہیں یونائٹیڈ میڈیکل ڈینٹل کالج کراچی کا جو لاسٹ میرٹ ہے 74.573 اور 95 سیٹس اسی طرح سے زیاود دین میڈیکل کالج زیاود دین یونیورسٹی کراچی اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے فرس میرٹ لیسٹ کے مطابق 77.718 ہے اور 140 سیٹس ہیں یہ بیڈی ایس کے حوالے سے فرس میرٹ لیسٹ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج اور اس میں جو بیڈی ایس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے فرس میرٹ لیسٹ کے مطابق اور نمبر آف سیٹس ہر کالج میں کتنی ہیں اس کی تفصیلات اس طرح سے ہیں سب سے پہلے التمش انسٹیٹوٹ آف ڈینٹل میڈیسن کراچی کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 69.301 ایٹی سیٹس ہیں بیٹائی ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج میرپرخواست 66.067 80 سیٹس فاطمہ جناہ دنٹل کالج کراچی 67.797 75 سیٹس بقائی یونیورسٹی کراچی دنٹل 67.962 کلوزنگ میرٹ 68 سیٹس ہیں اسرہ یونیورسٹی ہائیدرہ باد کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 68.873 پچاس سیٹس ہیں اسی طرح سے جناہ میڈیکل اور دنٹل کالج کراچی کلوزنگ میرٹ 69.443 50 سیٹس ہیں لیاقت کالج آف میڈیکل سائنسز فار گرلز کراچی میں جو بیڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ ہے 68.609 68 سیٹس ہیں سرسید کالج آف میڈیکل سائنسز فار گرلز کراچی اس کا جو بیڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ ہے 66.962 50 سیٹس ہیں زیاودین میڈیکل کالج زیاودین یونیورسٹی کراچی اس کا کلوزنگ میرٹ سیونٹی پوائنٹ زیرو سیون سیون ہے فورٹی ایٹ سیٹس کے لیے تو یہ بی لی ایس کا میرٹ تھا اور فرس میرٹ لسٹ کے مطابق اگر کینڈیڈیٹ جو ہے فی جمع نہیں کرائیں گے تو سیکنڈ میرٹ لسٹ میں میرٹ اور جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ وہ نوٹیفکیشن ہے ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے جن کا اس میرٹ لسٹ میں نام ہے ان کے لیے یہ انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے متلکہ کالج میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں وہاں پہ کانٹیکٹ کریں اور پانی دن کے اندر یعنی چار جنوری سے لے کے دس جنوری تک دوزار انیس تک انہوں نے فی جمع کرانی ہے اور اڈمیشن کی جو فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا ہے یعنی چار جنوری سے دس جنوری دوزار انیس تک آپ نے متلکہ کالج سے رابطہ کرنا ہے اور فی اور باقی فارمیلٹی جو ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے اگر آپ دس جنوری تک نہیں کریں گے تو آپ کا اڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور نیکس جو ویٹنگ لسٹ کے اوپر ان کو چانس دیا جائے گا یونیورسٹی نے جو متلکہ آپ کے کالجز ہیں وہاں پہ آپ کے لسٹ فارور کر دی ہوئی ہے اس کے علاوہ دو میڈیکل کالجز اس میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکل اینڈ سیکشن آف ہندرد میڈیکل یونیورسٹی ان دو یونیورسٹیز کے جو اڈمیشن جو میرٹ ہے وہ روک لیا گیا ہے اس میں ابھی انانوشمنٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا ڈسین ہے جو ہی سندھ ہائی کورٹ سے فائنل انسٹرکشن آئیں گی اس کے بعد اس کا جو ریزرٹ ہے وہ انانوش کر دیا جائے گا فردر لیٹس انفرمیشن کے لیے اور سیکنڈ میرٹ لیسٹ اور میرٹ کہاں تک کام ہوتا ہے یہ لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ انٹچ رہیں مارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ